نمشکار سواغت ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل ہنوان سے اپریوار میں آشا کرتے ہیں کہ پربوشری ہنوان جی اور پرم پجے گردیو بابا نیب کروری مہارات جی آپ سبی بھکتوں پر عسیم کرپاہ سا دیو بنائے رکھیں دوستو واسطوں میں بھگوان کو کس نے دیکھا شاید اس درتی پر مانیو شریر میں رہتے ہوئے کسی بھی منوشی نے واسطوں میں عشور کو نہیں دیکھا اگر کبھی دیکھا بھی ہے تو ماتر روپ بھکتی اور سوروپ بھکتی کے مادیم سے جیسا مورت روپ ہم دھیاتے ہیں یا پھر جیسے سوروپ میں ہم سوئم ہی تلین ہو جاتے ہیں ماتر اسی روپ کو ہم دیکھ پاتے ہیں اس منوشی شریر میں رہتے ہوئے اور کچھ بھگتوں بچپن سے جیسا ان کو دکھایا جاتا ہے جیسے کہ ان کی پریوار میں عشور کے جس بھی روپ کی بھکتی کی جاتی ہے وہے بس اسی کا انسرن کرتے رہتے ہیں اور آنے والے پورے جیون بھر وہے اسی روپ میں عشور کو دیکھتے ہیں ان کو اپنے ردے میں بسا کر رکھتے ہیں ہزاروں سال بیٹھ گئے لیکن کوئی بھی منوشی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے عشور کو پرتیکش میں دیکھا ہے من کی آنکھوں سے دیکھنا یہ سنت وچن ہے سنت ہمیشہ آپ کو ردے کی گہرائی میں اتر کر عشور کا آبھاز اور اس کا احساس دونوں ہی کرا سکتے ہیں اور جب کوئی سنت ایسا کرانے میں پورن شکشم ہو جاتا ہے تو دوستوں وہی سنت بن جاتا ہے مادھیم عشور کے سروپ کے درشن کرنے کا اور ایسے ہی مہان الوکی دیوے سنت ہوئے ہیں پرم پجے گردیو بابا نیو کروری مہارات جی بابا جی ہمیشہ اپنے واسطک عشور سروپ کو چھپائے رکھتے ہیں کبھی بھی انہوں نے اس کو اجاگر نہیں کیا لیکن کچھ گھٹنائیں ایسی ہیں دوستوں جہاں پر ان کے بھگوت سروپ کے درشن ہو جاتے ہیں کیونکہ بھگوان کا بھید تو ایک بھگتی جان سکتا ہے جن بھگتوں نے ان گھٹناؤں کے اندر مہارات جی کا ثانی دے پایا ہے انہی بھگتوں نے منن کر کے اس بات کو بھی سمجھا کہ جس ہارڈ ماس کے شریر کے ساتھ دن رات قدم سے قدم ملاتے وہ چلا کرتے ہیں وہ ہے کوئی اور نہیں ایشور ہی مادھیم بن کر اس شریر کا اپنے بھگوت سروپ میں ہمارے سامنے ہیں پھر جب تک بھگتوں کو اس بات کا پون احساس ہو پاتا تب تک مہارات جی نکل جاتے کنی اور بھگتوں کا ادھار کرنے جیسا کہ ہم نے پرارم میں کہا کہ ایشور کے واسطک سروپ کو آج تک کسی منوشے نے اس مانی جیون میں نہیں دیکھا ہے اسی لیے جس بھی روپ کو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو سجیو سروپ نکل کر آتا ہے وے بابا نیپ کرولی مہارات جی ہیں اگر آپ کو ایک بھگت ہونے کے ناتے ایشور تک کوئی بات پہنچانی ہے جی ہاں دوستو ان ایشور کی بات کر رہے ہیں جو سویم بھگوت ہیں جو سویم ساکشات ہیں جو سویم پربرم ہیں اور جو سویم ہی پرمست ہیں اگر کبھی آپ کو ان ایشور تک اپنی کوئی بھی بات پہنچانی ہے تو اس کے لیے ماتر بابا نیپ کرولی مہارات جی سے کہہ دیجئے آپ نے جو کچھ بھی ان کو کہا آپ نے جو کچھ بھی ان کو دیا جو کچھ بھی ان کو سمرپت کیا یقین کرئے دوستوں وہ کوئی اور گرہن نہیں کرتا بلکہ سویم ساکشات ایشور ہی گرہن کرتے ہیں اور گرہن بھی ایسا کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں کرتے جتنی ماترہ میں اور جس روپ میں آپ نے دیا ہوگا وہ پورا کا پورا ایشور تک پہنچ جاتا ہے صرف بابا نیپ کرولی مہارات جی کو سمرپت کرنے سے ایشور کے اسی بھگوت سورپ کو سمجھنے کے لیے آج آپ کو مہارات جی کی ایک ایسی ستھے گھٹنا سناتے ہیں جہاں پر بابا جی نے اپنے ہی بھگوت سورپ کو اجاگر کر دیا دوستوں ایک بار مہارات جی اپنے کچھ بھگتوں کے ساتھ میں پریاغ کے کمب میلے میں ٹیہل رہے تھے ٹیہل دے ٹیہل دے مہارات جی اچانک سے ایک سادو کے شیویر میں چلے گئے اور پیچھے پیچھے سارے بھگت بھی اسی شیویر میں آگئے بھگتوں نے دیکھا کہ اس شیویر میں مہیند کھڑے ہیں اور انہی مہیند سے مہارات جی بولے مجھے بڑی بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دے جب مہیند نے سنا اور مڑ کر دیکھا کہ ایک ورد ویقتی ماتر دھوتی پہنے اور اوپر کمبل لپیٹے ہوئے بھوجن کی آشہ لے کر کھڑا ہے تو انہی مہیند نے بابا کو بندارے کے لئے بنی بھوجن سامنگری میں سے کچھ دینا چاہا پہنے تو بابا جی ترنت بول اٹھے نہیں وہ لا جو تنہیں بھگوان کے لئے بنا کر رکھا ہے دراصل بات یہ تھی دوستوں کہ جو بھوجن بھگوان کے لئے بنا کر رکھ چھوڑا تھا وہ بہت ہی پوشٹک اور سوادشت بھوجے پردار تھا بھگوان کو بھوگ لگانے کے نام پر مہیند جی اسے تیار کرواتے تھے مہینگے مہینگے کاجو بدام ڈال کر دیسے گھی ڈال کر مہیند جی اسے تیار کرواتے اور بھوگ لگانے کے بعد میں سویم ہی اس کا بھکشن کر ڈالتے تھے باقی انہی آئے بھگتوں کو تو بھندارے کے لئے بنے بھوجن سامنگری میں سے ہی پرشاد دیتے تھے کیونکہ انہی لوگوں کے لئے تو وہ ہے نردیشی کر کے بھندارے میں سادھن بھوجنی بنواتے تھے جب بابا نے اس رہیسے سے پردہ اٹھا دیا تو مہیند جی اکائیک ہی سک پکا گئے پھر بھی جیسے تیسے بات کو ٹالتے ہوئے مہیند جی بولے کہ وہ ہے بھوگ تو بھگوان کے لئے ہے مہارا جی تباک سے بول اٹھے کہ جب بھگوان کے لئے ہے تو دیتا کیوں نہیں تبہار کر مہیند جی نے وہ بھوگ بابا کو پواہ دیا تاکہ اس کا بھید نہ کھل پائے اس سمجھے تو دوستو ساتھ آئے بھگتوں نے یہی سمجھا کہ بابا نے اس لیلہ سے مہیند جی کا بیت کھول دیا اور اس طرح بتا دیا کہ ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے لیکن بعد میں منن کرنے پر یہ تتھے بھگتوں کے سامنے ہی اجاگر ہوا کہ بابا نے تو اپنے بھگوت سروپ کا پوری طرح سے کھلاسہ کر دیا یہ کہہ کر کی کہ بھگوان کے لئے ہے تو دیتا کیوں نہیں ارتھات جو بھوگ مہیند جی نے بھگوان کے لئے الگ سے بنا کر رکھا تھا اس بھوگ کو پانے کے لئے سوئیم بھگوان ہی تو اس کے شیویر میں پہنچے تھے بابا نیب کروری مہاراج جی دوستو آج کی جنریشن کے بھگت مہاراج جی کو جو مانی سروپ میں دیکھتے ہیں اس کے کارن بہت ہی زیادہ سمیت ان تک اپنے بھاو کو رکھ پاتے ہیں اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ وہ مہاراج جی کے واسطک اسورے سروپ کی پویترتا کو نہیں پہچان سکتے جیسے بابا دیکھتے ہیں اس سے ماتر بھگتوں کو ایک اچھا ہوتی ہے کہ اگر وہ چمتکاری ہیں تو چمتکار کر کے بس میری سمشہ کا سمادھان کر دیں لیکن ادھکانستہ بھگت یہاں پر مہاراج جی کے ایشوری تتھو کو نہیں بھاپ پاتے دوستو شارک لیلا کے دوران مہاراج جی یا تو آپ کو ہنوان مندر میں ملیں گے یا کسی بھگت کے گھر کے مندر میں ملیں گے اور بابا جو تکھت پر بھی راجمان ہوتے تھے وہ بس ان کے حنمت لیلا کی موج میں اٹھکیلیا ماتر ہوتی تھی بابا پویترتہ اور شدتہ کی پراکاشٹہ کے اس واسطک اشور شروع کے درشن اور احساس ان بھگتوں کو کراتے ہیں جو بھگت مہاراج جی کے اس سمیں ساتھ میں رہتے ہیں شارک لیلا کے اندر بابا کے بہت زیادہ نکٹ رہتے ہیں ان بھگتوں نے واسطہ میں مہاراج جی کے بھگت شروع کو نزدیک سے جیا ہے آج کے بھگت ماتر اس لئے جان پاتے ہیں کیونکہ جیون کے اندر بہت کشت ہیں ورطمان جیون کو سلجانے میں پریشانیاں آ رہی ہیں اور انہی سب کو دیکھتے ہوئے منوشے بابا کی طرف ایک آج سے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی ان کے سرلطم بھوتک شروع کے قارن وہ سمیت بھاو میں ہی رہ پاتا ہے دوستوں اگر آپ بھی مہاراج جی کے واسطک شروع کو گرہنڈ کرنے لگیں گے تو آپ کا واسطہ میں اشور تک پہنچنا بہت ہی زیادہ سرل ہو جائے گا آپ کے لئے اشور کے واسطک درشن کرنا اور ان کا احساس کرنا یہ ہے ساتھی اتیسگر سمبھو بھی ہو جائے گا کیونکہ آپ ہزار جنم بھی لے لیں گے تو بھی آپ اشور کے واسطک درشن تو نہیں کر پائیں گے لیکن اگر آپ مہاراج جی کی کرپا پا گئے تو بابا آپ کو اشور کے اسی سانیدے سے روب رو کرا دیں گے ہم آشا کرتے ہیں کہ مہاراج جی کا یہ بھگوت سروب کتھا وششانک آپ کو ضرور پسند آیا ہو ویڈیو کر اچھا لگا ہے تو جانے سے پہلے سے لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اس کے ساتھ ہی انسٹاگرام پر ہمارے پیج ہنوان سیوہ پریوار کو سرچ کر کے وہاں بھی فولو کر دیجئے آپ ہی کا پریوار ہے ملیں گے دوستوں بہت جلدی ہی ایک اور ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا سمپون خیال رکھئے اور پرم پربو شریرام جی کا نرنتر گنگان کرتے ہوئے بابا ہنوان اور بابا نیب کروڑی مہاراج جی کی نسوارت ہو کر سیوہ کرتے رہیے جائے سیارام